السلام علیکم دوستو آج کس وڈیو میں آپ کو ہشاہ عمدید کہتے ہیں ڈراما سیریل چپکے چپکے سے شہرت پانے والی ادھاکارہ تارہ محمود نے پچاس سال کی ہونے کے باوجود آج تک شادی کیوں نہیں کی تارہ محمود کس نامور سیاستدان کی بیٹی ہے اور کیسے وہ ایک انجینئر سے ادھاکارہ بنی ادھاکارہ تارہ محمود کے اپنی ذاتی زنگی کے حوالے سے تحل کا حص انکشافات ویڈیو کا بقاعدہ آگست کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجھ گئے دوستو ادھاکارہ تارہ محمود کا شمار شو بیز انڈسٹری کی باصلاحیت ادھاکاراؤں میں ہوتا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے شو بیز انڈسٹری میں دن رات محنت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ادھاکارہ تارہ محمود نے ڈراما سیریل انسپیکٹر کھوجی سے اپنے کیریر کا آگاز کیا جس کے بعد انہوں نے کئی عرصے کے لیے شو بیز انڈسٹری کو ہیڈ آباد کہہ دیا کیونکہ ادھاکارہ ہونے کے علاوہ ان کے پاس ٹیکس ٹرائل ڈیزائنر کی ڈگری بھی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے دس سال تک ٹیکس ٹرائل ڈیزائننگ کی نوکری کی اور کافی عرصے تک یو ایس اے میں رہائش بزیر رہی دوستو حال ہی میں تارہ محمود نے ایک انٹرویو دیا جس میں ان سے ان کی ذاتی زنگی کے حوالے سے کئی سوالات پوچھے گئے کہ انہوں نے پچاس سال کی عمر کا ہونے کے باوجود آج تک شادی کیوں نہیں کی جس پر تارہ محمود نے انکشاف کیا کہ بہت عرصہ پہلے انہوں نے یو ایس اے میں شادی کی تھی مگر ان کا وہ ایکسپیرینس اس قدر برا رہا کہ انہوں نے دوبارہ کبھی بھی شادی کرنے کا فیصلہ نہیں کیا کیونکہ وہ دوبارہ اس گلتی کو دہرانا نہیں چاہتی لیکن اگر مستقبل میں انہیں کوئی اچھا انسان ملا تو وہ اس کے ساتھ ضرور شادی کریں گی دوستو اداکارہ تارہ محمود کے بارے میں یہ بات بہت کام لوگ جانتے ہیں کہ وہ نامور وزیر تعلیم شفقت محمود کی بیٹی ہیں کا کہنا تھا کہ ان کے بہت سارے ساتھی اداکار یہ بات نہیں جانتے تھے کہ وہ پاکستان کے نامور وزیر تعلیم کی بیٹی ہیں جن کی ساتھ کی کو دیکھ کر ہر کوئی ان کا دیوانہ ہے کیونکہ ارہ پتی باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود وہ سادہ اور معمولی سی گاڑی پر ہی اپنے سیٹ پر جاتی ہیں دوستو اکر تارہ محمود کے پرفیشنل کیریئر کی بات کی جائے تو انہوں نے دوہزار چودہ میں ڈراما سیریل دیارے یار سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا جس میں انہوں نے مایہ علی اور عثمان حالد برد کے ساتھ بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا اس کے علاوہ انہوں نے محبت سب کا ستارہ چھپکے چھپکے اور سنو چندہ میں بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا جبکہ ڈراما سیریل چھپکے چھپکے میں انہوں نے جو دادی کا کردار ادا کیا اسے مداہوں کی جانب سے کافی زیادہ پسند بھی کیا گیا اور آج کال وہ زیادہ تر ڈراموں میں ماں کا کردار ادا کرتے ہوئی نظر آتی ہیں دوستو اگر تارہ محمود کی فیملی کی بات کی جائے تو ان کی فیملی میں ان کی ایک جڑوا بہن ہے جن کا شو بیز انڈرسٹری سے کوئی تعلق نہیں حواتین و حسرات تو کیسے لگیا آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں ملتے ہیں اکسے اور اچھی ویڈیو کو ستھ تب تک اللہ حافظ